تو گائز فیرن آف ریسلن کے اس اپیسوڈ میں آپ کا سوگت ہے تو گائز آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کیا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملیا گولڈ بگ و انڈ اٹیکر کے میچ کے بعد اور گولڈ بگ کا کیا رہا ری ایکشن میچ کے بعد اور اس میچ میں ہمیں بڑی گلتیوں کے بارے میں بھی آج کی اس ویڈیو میں ہمیں بات کریں گے تو گائز چلیے شروع کرتے ہیں ویسے تو ہمیں اس میچ میں کافی گلتیاں دیکھتے ہوئے نظر آئی لیکن ہم کچھ ہی گلتیوں کے بات کریں گے جو کہ کچھ زیادہ ہی میجر تھی پہلی گلتی ہمیں تب نظر آئی جب گولڈ بگ کا سر جاگا سٹیل پوس سے اور ان کو آنے لگا خون درسل ہے پہ گولڈ بگ کا شولڈر جاگے سٹیل پوس سے کنیکٹو نچی ہے تب بٹن کا سر ہو گیا آپ نے اس موق کو ڈوبڈوبلی میں کافی بار پر فارم ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا جہا پہ ریسلر کا شولڈر لگتا ہے لیکن ہم پہ گولڈ بگ کا سر نجال لگا اور انہیں خون نکلنے لگا اور آپ کو میں نے پہلے اپنی رنگ والی ویڈیو میں بتا رکھا ہے کہ جو سٹیل پوسٹ کا پارٹ ہوتا ہے وہ پوری رنگ میں سب سے مجبوت اور ہارڈ پارٹ ہوت گولڈ بگ کو کھون نکلنے لگا اس کے بعد گولڈ بگ کے لئے اگلی بڑی دکت تب آئی جب انڈرٹیکر نے دے دیا ہونے ٹوم سٹون پائلڈ ریور آپ جانتے ہیں ٹوم سٹون پائلڈ ریور کیسا موو ہے اور اس سے کتنا ڈیمیج ہوتا ہے سامنے والے سپر سٹار کو اور گولڈ بگ کو وہ کھانے کے بعد اور بھی زیادہ دکت ہونے لگی میچ کنٹینیو کرنے میں اگلی بڑی دکت انڈرٹیکر کے لئے نکل کر سامنے آئی جب گولڈ بگ نے ا کو اٹھانے چاہوں نے جیک ہیمر کے لئے اور وہ انڈرٹیکر کو اٹھانے نہیں پائے اسٹریٹ پوزیشن میں کیونکہ وہ پہلے سے کافی زیادہ چھوٹیل تھے تو اس وجہ سے انڈرٹیکر کو انہوں نے غلط طریقے سے رنگ پر لاکھ کر پٹکا تو انڈرٹیکر کے لئے چیزیں اور بھی بڑی ہو سکتی تھی ہو سکتا تھا ان کی نیک میں لگ جائے بٹ ایسا کچھ ہوا نہیں ہمیں شکریہ کر نچین دونے سپر سٹار کا ایک دی اینڈ انہوں نے اس میچ کو ٹھیک تھاک موکے پ ختم کر دیا اگلی اپ ڈیٹ ہے گولڈ بک کے ریگارڈنگ تو میچ کے بعد گولڈ بک کو بہوش ہوتے میں دیکھا کیونکہ میچ میں کافی زیادہ وہ چوٹیل ہو چکے تھے جب انہیں رنگ سے بھارے نکالا جا رہا تھا اور انڈرٹیکر کا سیلیبریشن ہو رہا تھا تو کئی لوگوں نے انہیں گرتے ہوئے بھی دیکھا اس کے بعد اگل اپ ڈیٹ بھی گولڈ بک کی طرف سے ہے تو دراصل گولڈ بک نے ٹوٹ کر کے لکھا ہے اس مقابلے میں میں اپنے آپ کو چوٹیل کر بیٹھا ہوں مجھے لگا کہ میں پھر بھی لڑ سکتا ہوں میں اپنے فین سے پیار کرتا ہوں لیکن میں نے انہیں نیراش کیا جن لوگوں کو بھی مجھے لڑتا دیکھا اچھا محسوس ہوا ہوگا امید کرتا ہوں آپ خوش ہوں گے تو گولڈ بک نے یہ اپ ڈیٹ بھی دیا ہے کہ وہ تھوڑے بہت انجرڈ ہوئے ہیں تو میرے ساب سے تو ان کے پاس ریکاوری کا کافی ٹائم کیونکہ وہ ریگولر ریسلر نہیں ہے اور میرے ساب سے انٹرٹیکہ بھی کچھ حد تک انجرڈ ہو کو دور کرنے کے لئے تھوڑا بہت ٹائم ہوگا ریکاور کرنے کے لئے اور ایسے بھی ریو مرس آ رہے ہیں کہ ان کا میچ ہمیں ایک باری دوبارہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھوڑو بلی میں لیکن اس کے تھوڑا کم چانس سے لیکن ٹھوڑو بلی اپنی امیچ کو صدارنے کے لئے اس میچ کو دوبارہ بھی بک کر سکتی ہے تو کوئیس بس اچھی اور یہ تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی تو آپ پیس لائک شیز ضرور کی جو اور اگر آپ کو ہمارا ک کونٹینٹ پسند آتا ہے تو ہماری چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبا دینا اور بھائی تھانکس وور واشنگ